جیون کتھا کی شروعات ہوتی ہے پراچین نامب ریگستان سے جسے ہم دیکھیں گے ایک ڈیزرٹ لائن کی نظر سے اس کے اور اس کے بھائیوں کی قسمت میں راج کرنا لکھا تھا یہاں ایک ماں جن پانچ بچوں کو پالا تھا اب وہ پانچوں بچے اس ماں کو چھوڑ گھر سے نکل پڑے ہیں اپنے نئے سامراج کی تلاش میں وہ جلد ہی مشہور شکاری بن گئے اور سب سے کم وہ اس ریگستان کے پرائیڈ میلز بھی بن گئے ان کا بھوشی امیدوں سے بھرا ہوا تھا لیکن زندگی کے اتار چڑھاؤں نے انہیں توڑ دیا یہ جگہ ہے جسے جانا جاتا ہے سکیلٹن کوسٹ کے نام سے ریگستان کے کچھ میل اندر رید کے ان ٹیلوں کے پیچھے اس ریگستان میں رہنے والا نر شیر سو رہا ہے یہ ہے ٹولامور وہ ایک ایسے علاقے میں آنکھیں کھول رہا ہے جو اس کے لیے بلکل انجان ہے وہ یہاں پہلے کبھی نہیں آیا اسے پتہ نہیں کہ وہ اپنے گھر سے دور اس انجان علاقے میں کیسے پہنچ گیا یہ علاقہ بنجر اور ویران ہے اس علاقے کی گند بھی بلکل الگ ہے اکیلے رہنے کی عادت نہیں ہونے کی وجہ سے وہ واپس اپنی بھائیوں کے پاس جانے کے لیے بے چین ہے اس ریگستان کے دوسرے حصے میں شیرنیوں سے بھلی ان سب کی ایک الگ دنیا موجود ہے اسے واپس اپنوں کے پاس جانا ہے اپنے بھائیوں کے اوپر نربھر یہ شیر اپنی زندگی کے سب سے لمبے سفر کی شروعات کر رہا ہے جو اس کے بھوشی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا یہ سفر ہمیں اس کہانی کی شروعات میں لے جائے گا چولا مور سال پہلے خوانے ویلی میں پیدا ہوا تھا جہاں پانچ میل کپس کا ایک انوکھا گٹ بن گیا جن کی پرورش ان کی ٹین ماں نے وقت کی جب ریگستان میں بہت کم ایڈلٹ میل لائنس بچے تھے ینگ چولا مور اور اس کے چار بھائیوں کا سروائیول اس آبادی کو بڑھانے کے لیے بہت ضروری تھا آج چار سال کا ہو چکا ٹولا مور ایک اڈلٹ میل بن چکا ہے جو اپنی جوانی کے چرم پر ہے وہ لگاتار پچھلے کئی دنوں سے چل رہا ہے یہ علاقہ اس کے لیے اب بھی انجان ہے لیکن حیرت انگیز طریقے سے وہ اپنے انداز سے صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے اس کے اندر سے آنے والی انسٹینکٹ اسے نورس لکچا رہی ہے بوسیل آکے کی طرف جہاں اسے ملیں گے ریگستان کے سب سے شاتر جانبر لیکن کیونکہ اب وہ بلکل اکیلہ ہے تو یہاں اسے اپنے بھائیوں کی مدد کے بینا سروائد کرنا سیکھنا ہوگا شکار کا ایک موقع ریگستان میں شکار ملنا بہت مشکل ہے اسے اکیلے شکار کرنے کی عادت نہیں ہے عام طور پر وہ دوسرے مسکیٹیرز کے بھروسے رہ سکتا تھا لیکن آج اسے ایک عجیب و غریب دوست مل گیا ہے سپرنگ بوگ روپیل کے کورہان پکشیوں سے ڈر گیا ہے یہ ایک چھوٹا اینٹی لوپ ہے لیکن اسے پکڑنا آسان ہی ہے ٹولا مور نے بہت کم عمر میں شکار شروع کر دیا تھا تب اس نے بہت اتصاہ میں اپنی ماں کے ساتھ شکار میں حصہ لیا تھا اور وہ اپنی ماں کی نقل کر رہا تھا ماں نے تھوڑا انتظار کیا لیکن ٹولا مور نے سب کچھ اکیلے سنبھال لیا سوائے سپرنگ بوگ کے اس کے لیے اسے مدد کی ضرورت پڑے گی اس کی ماں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا لیکن جلد ہی ٹولا مور اور اس کے بھائیوں کو سمجھ آ گیا کہ ٹیم بن کر کام کرنے پر وہ اور زیادہ طاقت پر اور کامیاب ہو سکتا ایک اکیلا شیر اس بہت خطرناک اور غصہ جانور پر قابو نہیں پاسکتا ایک چھوٹا لیکن غصہ ہنی بہجر لیکن بھائیوں کی طاقت نے انہیں جیت دلاتی اور اس کا انام ملا ٹولا مور کو اس کامیابی سے ان کا حوصلہ اور حسرتیں دونوں بڑھ گئے اور وہ پہلی بار اورکس کا شکار کر رہے ہیں ٹولا مور نے اس کا گلہ پکڑا ہوا ہے ماں پیچھے کھڑی ہے لیکن جب اسے پکڑ کمزور لگتی ہے تو آخر میں وہ ان کی مدد کرتی ہے جلد ہی انہیں یہ سب اکیلے ہی کرنا ہوگا ان ماں کو اپنے بیٹوں کا خیال رکھتے ہوئے کافی زیادہ دن ہو گئے ہیں ریگستان میں ایسا نہیں ہوتا مسکیٹیرز جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں اب اس جھنڈ کا ماحول بدل رہا ہے یہ ایک دوسرے کے بہت لیکن یہ ماں اب اپنے بیٹوں پر سختی کرنے لگی ہیں ان پانچوں کی بیچ شکار کے وقت ہونے والی جھڑپیں بڑھنے لگی ہیں جوان بیٹے کو ماں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے اب ماں کو کبز کی ایک نئی نسل تیار کرنی ہے بھلے ہی ٹولا مور اپنی ماں سے کتنا بھی پیار کرتا ہو ان کا الگ ہونا تیئ تھا اب وقت آ گیا تھا ان بھائیوں کے لیے اپنا گھڑ بنا کر زندگی کی نئی شروعات کرنے کا ایک سال سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ رہ کر حاصل کیے گئے تجربے کے بعد یہ ہوانپ کے سرکشت ماں ہول کو چھوڑ کر اپنے دم پر اکیلے نکل پڑے ہیں